ہیلو فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فرنس آجنا آپ کے لئے ایسی امیزنگ ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے داتوں کو نہ صرف سفید کر سکتے ہیں دودھ کی طرح سفید کر سکتے ہیں بلکہ انہیں موتیوں کی طرح چمکدار بھی بنا سکتے ہیں اور فرنس اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے داتوں کو جر سے مضبوط کر سکتے ہیں اپنے مسوروں کو مضبوط کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کے استعمال سے فرنس اگر آپ کے دات تمباغ کو کھانے کی وجہ سے یا سگرٹ پینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی اور کارن سے آپ کے دات خراب ہو چکے ہیں آپ کے داتوں پر پیلا پانا چکا ہے وہ بھدے دیکھنے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو فرنس آپ کی سیمیڈی کو یوز کر کے دیکھیں آپ کے داتوں کی ساری پروبلمز دور ہو جائیں گی اور آپ کے دات دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے اور موتیوں کی طرح چمکدار ہو جائیں گے تو فرنس یہ ریمیڈی بہت ایزی ہے اور بہت ہی اچھی ہے اور سب سے آسان اور سب سے اچھی بات یہ ریمیڈی بلکل گھریلو ہے اور سستی ہے اور آپ کو یہ سارا سمان آپ کی گھر میں آسانی سے مل جائے گا فرنس جب ہمارے دات پیلے ہوتے ہیں تو ہم مسکرانے سے بھی ڈرتے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارے دات پیلے ہوتے ہیں جس پر ایسے ہم مسکرانے ہی پاتے ہیں تو فرنس ہم اپنے داتوں کو وائلڈ کرنے کے لیے الگ 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 ٹوٹ پیسٹ یوز کرتے ہیں الگ الگ چیزیں ٹرائے کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے دات اچھے نہیں کر پاتے یہ ساری چیزیں تو فرنس جب آپ اس ریمیڈی کا یوز کریں گے تو آپ کے دات بلکل دودھ کی طرح صفید ہو جائیں گے موتی کی طرف چمکدار ہو جائیں گے تو چلی فرنس میں آپ بتاتی ہوں آپ کو کہ اس ریمیڈی کو آپ کو کیسے بنانا ہے کیسے یوز کرنا ہے تو فرنس سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے لیمن یعنی کی نیمبو تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لیمن کو لے لیتے ہیں یعنی کی نیمبو کو لے لیتے ہیں ہمیں صرف ہارگ لیمن کی ضرورت ہے نیمبو ہوتا ہے اس میں سائٹرک ایسٹ پائے جاتا ہے بیٹامین پائے جاتا ہے بیٹامین سی پائے جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے دانتوں کے پیلے پن کو دور کرنے میں نیمبو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو فرنس ہم یہاں پر ایک چمچ لیمن جوس لے لیں گے تو فرنس یہاں پر ہم نے ایک چمچ لیمن جوس لے لیا ہے اب باری آتیس پہ اپنی انگلی چیز کو ایٹ کرنے کی اور وہ ہے فرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے بولتے ہیں فرنس ہم نما جو ہر گھر میں آسائی سے مل جاتا ہوں اور اس کے بینہ کوئی بھی چیز ہمیں سوادش نہیں لگتے تو فرنس ہم یہاں پر نمک لیں گے یعنی ki 1 4 چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اب آپ این اچھے سے آپس میں ملا لیجئے فرنس جن سلزلوار طریقے سے میں اس ریمڈی میں چیزوں کو ملا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ بھی چیزوں کو ایڈ کریے ایسے ہی ملائیے کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں ملائیں گے تو یہ اچھے طریقے سے اپنا کام نہیں کر پائے گی اور فرنس اس ریمڈی کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنی رہی ہے دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے بعد فرنس یہ جو آپ اگری چیز دیکھ رہے ہیں جس کے ملتے ہی جس کے اس میں ایڈ ہوتے ہی یہ ریمڈی کوئی طریقے سے تیار ہو جائے گی اور کوئی طریقے سے جاندار بن جائے گی وہ ہے فرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں نیم نیم کے پتے نیم کے پتے لینے ہیں اور انہیں پیس لینے ہیں چھ ساتھ پتے لے کر آپ کو اسے پیس لینے ہیں اور اس ریمڈی نے اسے ملا لینا ہے فرنس اس ریمڈی کے استعمال سے آپ کے دات نہ صرف سفید ہوئیں گے نہ صرف موچی طرح چملدار ہوئیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دات جڑ سے مضبوط بھی ہو جائیں گے تو ہم انہیں اچھے سے ملا لیتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں فرنس ہم انہیں اچھے سے آپس میں ملا لیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو اس کا یوز کیسے کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا اپنا برش لینا ہے اس میں اس طریقے سے اس پیس کو لے کر اپنے داتوں پر اچھی طریقے سے لگانا ہے اچھی طریقے سے رگڑنا ہے اندر بھی بہار بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت جلد اس سے دات بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور بلکہ سفید ہو جائیں گے آپ کو اس دن میں کم سے کم دو بار اس کا یوز کرنا ہے تو چلیے فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی اور اس دن میں ٹھو دیکھنے بعد فرنس شیئر اینڈ آئی ضرور کے جگہ اور آپ نے ہماری ویڈیو کیسے لگے نیچے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائے گا اور ہاں فرنس چینل سبسکر کرنا بلکل من بھولئے گا تو چلیے میں آپ کو مجھے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈبای